صبح صبح چائی کی دکان پہ میرا دوست میرے پاس بیٹھا تھا اس نے مجھے سلام کیا اس کی آنکھوں میں آنس ہوتے میرا ہاتھ پکڑا روتے ہوئے بولے فارس میں آج خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں میں حیران تھا اس کی کمر پر تھپکی دی ارے ایسا کیا ہو گیا ہے میرے شیر کو وہ مجھ سے نظریں چورا رہا تھا پھر زور زور سے رونے لگا سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے میں نے اسے چپ کراتے ہوئے کہا ارے پاگل سب دیکھ رہے ہیں وہ میرے سینے سے لگ گیا روتے ہوئے بولا فارس پہنے ایسی کیوں ہوتی ہے میں سوچ میں گم کیا ہو گیا تم کو ایسا کیوں بول رہے ہو کہنے لگا فارس پتا ہے بہن کی شادی کو چھ سال ہو گئے میں کبھی اس کے گر نہیں گیا عید بکرہ عید شب برات کبھی بھی نہیں پس ابو یا امی جاتے ہیں میری بیوی ایک دن مجھ سے کہنے لگی آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں خرچ دبل ہو جاتا ہے اور تمہاری ماں ہم سے چپ چھپا کر کبھی اس کو سابن کی پیٹری دیتی ہے کبھی کپڑے کبھی صرف کے ڈبے اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلہ بر دیتی ہے اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے کوئی خیرات سینٹر نہیں فارس بیوی کی باتیں سن کر مجھے بھی بہت خود سایا میں سوچنے لگا میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے بہن ایک دن گھر آئے ہوئی تھی اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا ماں بہن کو بولو یہاں عید پہ آیا کرے بس اور یہ جو آپ سابن سرف اور چاول کا تھیلہ بر کر دیتی ہے نا اس کو بند کریں ماں چھپ رہی لیکن بہن نے میری ساری باتیں سن لی تھی بہن کچھ نہ بولی چار بج رہے تھے بھائی مجھے بس ٹاپ تک چھوڑاؤ میں نے جھوٹے موں کہا رہ لیتی کچھ دن لیکن وہ مسکرا کر کہنے لگی نئی بھائی بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہے پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارہ ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا بہن سامنے بیٹی تھی وہ خاموش تھی کچھ نہ بولی میں نے کہا بیٹی کا بھی حق بنتا ہے لیکن میں نے گالی دے کر کہا کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا میری بیوی بھی بہن کو برا بلا کہنے لگی وہ بیچاری خاموش تھی فارس کرونا کے دن ہیں کام کاج بند ہے میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی میرے پاس اس کا علاج کروانے کے پیسے نہیں بہت پریشان تھا میں نے دو لاکھ روپے قرض بھی لے لیے بھوک سر پہ تھی میں بہت پریشان تھا کمرے میں اکیلا بیٹا تھا شاید رو رہا تھا حالات پہ کہ اتنے میں بہن گھر آ گئی میں نے دل میں سوچا اب یہ آگئی ہے منحوس بیوی میرے پاس آئی کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی پکانی کی اس کے لیے پھر ایک گھنٹے بعد بہن میرے پاس آئی اور کہنے لگی بھائی پریشان ہو میں نے مسکرا کر کہا نہیں تو بہن نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا بڑی بہن ہوں تمہاری گود میں کیلتے رہے ہو اب دیکھو مجھ سے بھی بڑی لگتے ہو پھر میرے قریب ہوئی اپنے پر سے سونے کے کنگن نکالے میرے ہاتھ میں رکھے اور حصہ سے بولی پاگل تو ہیں بھی پریشان ہوتا ہے تیرا بھائی شہر گیا ہوا تھا بچے سکول میں تھے میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے ملا ہوں یہ کنگن بیچ کر اپنا خرجہ کر بیٹے کا علاج کروا اور جا اٹھ نائی کی دکان پہ جا اپنی حجامت بنا شکل تو دیکھ ذرا کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے فرس میں خاموش تھا بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا وہ آہستہ سے بھولی کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں تم کو میری قسم ہے میرے ماتے پہ بوسا کیا اور ایک ہزار روپے مجھے دیے جو سو پچاس کے نوٹ تھے شاید اس کی جمع پونجی تھی میری جیب میں ڈال کر بھولی بچوں کو گوشت لے دینا پریشان نہ ہوا کر تیرے بھائی کو تنخاہ ملے گی تو آؤں گی پھر جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا اور کہنے لگی جلدی سے بازار جاؤ اور اپنی حالت ٹیک کرو وہ جلدی سے جانے لگی اس کے پیروں کی طرف میں نے دیکھا ٹھوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی پرانہ سا دپٹا اڑا تھا جب بھی آتی تھی وہی دپٹا اڑ کر آتی تھی میں بہن کی اس محبت میں مر گیا تھا دیکھونا ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں بہنوں کو پل بر میں بیگانہ کر دیتے ہیں اور بہنیں بھائیوں کھل سرہ سا دکھ برداشت نہیں کر سکتی میرا دوست اپنی بہن کے کنگن ہاتھ میں پکڑے زور زور سے رو رہا تھا اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم تھی اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہیں کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کریں شاید کہ ان کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائیں یہ تحریر لکھتے لکھتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے بہت دکھ بھری دستان ہے بس اللہ سب کی بہنوں کی جھولی خوشیوں سے بردے آمین اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے سب دوست ایک بار دروس شریف پڑھ لیں ایک بار دروس شریف پڑھنے سے اللہ تعالی دس مرتبہ رحمت فرماتے ہیں